بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہمارا پروگرام ہے یہاں سے غاملی سینٹر اسلامی لرننگ ڈالس ٹیکسس سے ہم نشر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا مذبان جہانزیب حمید خاضر حدمت ہے گفتگو چادری تھی جی نعیم بلوچ صاحب کے ساتھ السلام علیکم نعیم صاحب جناب آپ نے ذکر کیا تھا کافی اپنی جو آپ کے جو سفر رہا پروفیشنل رائٹنگ کا اور صحافت کا اور کالجز میں پڑھایا اس کے ساتھ ساتھ المورد کے ساتھ جو آپ کی بستگی رہی اور غامدی صاحب کے ساتھ اس کے علاوہ بھی جو آپ نے کچھ اپنا کام کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے بتائیے شاید کسیرت کا بھی کام ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فکشن رائٹر ہیں تو آج کل کچھ کام ہو رہا ہے فکشن پر کسی قسم کا تین آپ نے سوال اکٹھے کر دیئے پہلا سوال تو میں نے خود اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تدریس کا بھی میرا ایک تیس سالہ تجربہ ہے تو میں اس میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا پہلے اسی کو لے لیتے ہیں میں جی پاکستان سٹڈی اور اسلامیک سٹڈی اردو اور جنرلزم یہ میرے سبجیکٹ تھے جو میں پڑھاتا رہا ہوں انٹرمیڈیٹ لیول سے گریجوشن لیول تھا ہر ڈسپلر میں اور یہ یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے اور کالجز میں بھی پڑھایا ہے تو میرا یہ احساس رہا ہے پاکستان کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں نظام تعلیم ہے کیل ان کا چاہے ایگزیمنیشن سسٹم ہو یعنی کہ میرا یہ قلق مجھے رہتا تھا کہ میں نے اسلامیات پڑھائی ہے ان سٹوڈنٹس کو اور اس کا جب ایگزیمن لیتا ہوں تو میں ان کا انویجیلیٹر ہوں میں ان کی اخلاقیات کو اس قدر بھی بلاند نہیں کر پایا کہ مجھے اعتماد ہو کہ یہ نقل نہیں کری جی پھر جو کنٹینٹ ان کو میں پڑھاتا تھا وہ عجیب و غریب کنٹینٹ تھے چاہے وہ ہسٹری کے ہوں چاہے وہ مذہب کے ہوں کہ ان کے اندر مثلا انٹریمیڈیٹ تھا یا گریجویشن لیول پر جو اسلام پڑھایا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں کوئی ایمیج نہیں آتا کہ دین کیسے کہتے ہیں آپ ان سے اگر question کریں دین کیسے کہتے ہیں اس کے بنیادی sources کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے دین کا تقاضی کیا ہے ہم سے یہ آپ کو نہیں ملے آپ کے خیال سے یہ ملنا وہاں ہی چاہیے تھا یا دوسری جگہوں پر جا کے ملنا اگر وہ تعلیمی ادھر حاصل کر پاتے ہیں تو پھر انہوں ہمیں بتانا چاہیے تھا ان کی کتاب کا بیسک مقصد ہی ہونا چاہیے تھا صحیح ایک تو skill ہے نا وہ عربی سیکھیں وہ قرآن مجید پڑھنے سیکھیں یہ skill ہیں دین کو سیکھنے کے لیکن دین کا فہم یہ تو teacher میں دینا ہے کوئی teacher کوئی فہم بچوں کے اندر developer ہی ہوتا ہے students کے اس نے محض degree لینی ہے that's all تو اس کا اگر کوئی فہم لینا چاہے بھی تو اس کو پھر کسی مدرسے میں جانا پڑتا تھا وہ ایک دوسری وہاں پر دین کا فہم ہوتا ہی نہیں وہاں تم فرقے کا فہم ہو وہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے جیب و غریب مسئلہ کہ قرآن مجید ہے جی آپ مجھے پاکستان کے کسی دینی مدرسے کا نام بتا دیں جہاں پر قرآن کو syllabus کے طور پڑھایا جاتا ہو کچھ portion ہوں گے اور بس اس میں بھی وہ portion کیوں پڑھایا جاتے ہیں کہ ہمارے فرقے کا اس میں نکتہ نظر کیا ہے اور آپ نے دوسرے فرقے کو کیسے counter کرنا ہے یہ سکول میں پڑھایا جاتا ہے syllabus میں یہ مدارس میں اچھا مدارس کی بات کریں اچھا یہ تو تدریس کے حوالے سے question آگیا دوسرا question آپ نے کیا تھا کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس میں کیا آپ نے کیا ہے تو دیکھو میرے اس کام کے بھی دو حصے ہیں ایک میں نے fiction لکھا ہے وہ بڑوں کے لئے بھی novel افسانہ وغیرہ لکھا ہے اور اسلامی تاریخ میرا خاص طور پر موضوع ہے اس پر میں نے لکھا ہے جو میرا view ہے نہیں literature میں عدب میں اس میں ایک تو تفریح ضرور اس کے بتفریح کے بغیر entertainment کے بغیر کوئی fiction existing نہیں کرتا میں یہ مانتا ہوں اب اس میں آپ کے نظریات ہیں آپ کے character ہوں گے ان کے کچھ views ہوں گے ان کے کچھ ideas ہوں گے آپ ان کو وہ present کر رہے ہیں وہ معاشرے میں اس کے نتیجے میں کچھ حل چل ہوگی اس حل چل کو آپ نے اپنے کردار کے ذریعے یا second کرنا ہے یا اس کو condemn کرنا ہے میں بھی کوئی views رکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جو ایک مصبت اثرات معاشرے میں ہونے چاہیے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں وہ میں اپنے کرداروں کے ذریعے کروں گا اور یہ میں نہیں کرتا سارے عدیب ایسے ہی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدب جو ہے نا جی وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور انسان کی فطرت کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے مجھے آپ کسی افسانے کسی ناول میں ایسا کردار دکھا دیں جس میں ہیرو غیر منصف ہے اچھا انسان رحم دل نہیں ہے اس میں سچے مقصد کے لیے ڈٹ جانا نہیں ہے یہ ساری values across the nations across the نسل language مذاہب آپ کو لیں یہ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے اور یہ مشترکہ سرمایہ انسان کی فطرت بہت شکریہ اچھا کچھ سیرت میں بھی کچھ کام سیرت میں میں نے بنیادی طور پر بچوں کے لیے سیرت لکھی ہے یہ ساتسو سفے کی کتاب ہے یہ میں نے المورد لاہور سے لکھی ہے اور وہ مکمل ہے وہ انشاءاللہ اس کے ایڈیٹنگ کے مراحل میں وہاں سے شائع ہوگی لیکن اب میں اسی سیرت کو اپنے انداز سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ بنیادی تحقیق تو ساری ہو چکی ہے اب نیریشن کا معاملہ ہے تو میں ایک دوسرے اڈکشن میں وہاں بہت حسان ہے وہاں پر میں نے اس کا خیال رکھا ہے کہ یہ کس عمر کے بچے یہ پانچویں چھٹی ساتھ آٹھویں تک کے بچوں کے لیے وہ تو اس میں ان کا زخیرہ الفاظ کے مطابق میں باقیات لکھو صحیح اور وہ جو ہماری فکر ہے اس کے مطابق اس کو لیے جائے جب آپ نے یہ بات کر دی ہماری فکر ہے تو اسے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں سیرت ہے ہم سیرت کا بنیادی ماخص قرآن مجید کو سمجھتے ہیں میں بطورے اس میں جب میں نے لکھا ہے کوئی ایسا واقعہ سیرت کا ہے ہی نہیں جس کا ذکر یا جس کا اشارہ یا جس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے نہ ملتی ہو فرائم سورس آف سیرت ہم سمجھتے ہیں کہ جو قرآن یہ اللہ کے رسول کی سرگزشت انظار ہے تو پھر حدیث کا بھی حدیث وہی رہ گی حدیث تو اس کا ریکارڈ ہے اور اس میں ہمیں بہت سار چیزیں ملتی ہیں جو قرآن کی وضاحت میں ہیں قرآن کی چیز کو وہ واضح کرتی ہیں تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے ہم اس کو لیں گے حدیث میں اس واقعے کو لیں گے جو قرآن کے مطابق ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے کچھ یہ بھی بات کی تھی کہ کوئی فکشن پہ بھی آج تر بات چل رہی ہے میں نے ایک وقت نوول ایک لکھ رہا ہوں جی وہ نوول میں اس کو یہاں پر ابھی ریویل پوری طرح نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر نوول ہے اس کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ جہاد کا جو اسلامی تصور ہے جو میں درست سمجھتا ہوں اور جس میں یہ ہے کہ جہاد کے دو حصے ہیں ایک قطعہ میں حجد کے تیار جو اللہ کا رسول نے جہاد کیا اور جو اب اس وقت مسلمان کر سکتے ہیں اور اس کو خلط ملط کر کے ایک نئی چیز ڈیویلپ کر دی گی ہے جس میں نائن الیون بھی ہو گیا تو میرا یہ ناول جو ہے وہ نائن الیون کی ہردگرد گھومتا ہے اب کیسے گھومتا ہے یہ جب سامنے آئے گا تو آپ انشاءاللہ جی اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک عدیب سے کیونکہ ایک عدیب جو ہے عدب پہ جو لکھتا ہے رائٹنگز پہ کرتا ہے کریٹیو ہے مائنڈ اس کا محبت کس کو کہتے ہیں محبت زندگی کو کہتے ہیں اگر زندگی سے آپ محبت نکال دیں تو نہ وہ وجود پتیر ہوئی اور نہ وہ آگے چلیں جائیں محبت آپ کی ضرورت ہے محبت آپ کا تجربہ ہے محبت آپ کی خواہش ہے محبت آپ کا پیشن ہے تو ساری زندگی محبت ہوگی بہت شکریہ جی آپ محبت سے جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا وہ نفرت ہے محبت کیا ہے محبت وہ فصل ہے جو کسان بوتا ہے باقی جو جڑی بوٹیاں اور جو ہردگرد کی چیزیں آتی ہیں کیرے مقاڑے آتے ہیں وہ نفرت ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے بہت مہربانی میرے خیال سے ہمارا پروگرام اپنی آخری محلے کی طرف جا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ پوری گفتگو ہم نے بہت زیادہ انجوئی کی آپ کو جاننے کا ایک بہت اچھا موقع ہمیں ملا لیکن شروع میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک سوال پوچھا تھا میں نے کہا تھا اس کی طرف آخر پر آئیں گے کچھ عرصے پہلے غامدی صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا آپ نے بتایا آپ نے پوری اس گفتگو میں کہ غامدی صاحب کے بہت قریب تھے ظاہر ہے شروع سے آپ ان کے ساتھ تھے جب سے یہ اسٹیبلش تیزیں ہونے لگی تو جب ان کو چھوڑنا پڑا پاکستان ایک تو بتائیے کہ اصل آپ کے نزدیک وجوہات کیا تھی اور اس کا اثر آپ لوگوں پر کیسے ہوا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو وہاں پر تھے غامدی صاحب جب وہاں پر گئے ہیں وہاں سے ملیشیا کے ہاں پر گئے ہیں تو اس وقت میں ان کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا دنیا ٹی وی میں ان کے پروگرام چل رہے تھے اور وہ چلے گئے ہماری زندگی کا سارا میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی آپ نے ابھی گفتگو بھی کی وہ میری معاش ہو وہ میرا علم ہو وہ میرا میری شادی ہو گتا کہ وہ ساری انہی کے مشورے سے چلتی تھی اور جب وہ یہاں پر چلے گئے مجھے یتیم ہو گیا میں تو روتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب یہ آئے ہیں پاکستان تو میری آنسوں ہی نہیں رکھتے میں تو اس مچھلے کی طرح ہو گیا جس کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے اور مجھے یہ سوال ڈسنے لگا کہ جس معاشرے نے غامدی صاحب کو اپنے اندر قبول نہیں کیا اس معاشرے کے لیے میں کیا دعا کروں آپ کے نزدیک کیا وجوہات تھیں کہ ان کو جانا پڑا علم کی کمی اور جہالت کا غلوہ اور سب سے بڑا اس مملکت میں اسلام کا سیاسی استعمال اور اس میں عالمی طاقتوں کا انتہائی احماقت سے الہکار بننا کیونکہ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے کئی دفعہ سوال کیا جاتا ہے ہم جب بتاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے تعلق رکھتے ہیں انسٹیٹوٹ سے غامدی صاحب سے تو کئی بار یہ بات اٹھتی ہے کہ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں غامدی صاحب جب گئے ہیں تو ہم دوستوں میں جتا بھی ہمارا حلقہ تھا اس میں کچھ کا خیال تھا کہ یہ ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے غامدی صاحب کہتے تھے میں اپنا مورچہ کیوں چھوڑوں وہ اپنی جنگ کر رہے ہیں میں اپنی جنگ کر رہا ہوں لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگوں نے آکے بتایا اور اٹیمٹ ہوئی تو بتا چلا کہ اس صرف ان کو نہیں مرنا تھا وہ تو پورے محلے کا سفائی ہو جانی تھی پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرور شہید ہونے کا سوچوں شوہ کو کہا ہمیں تو نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اخلاقی فرض ہے کہ میں یہاں پر لوگوں کے لئے خطرہ نہ بڑھوں صحیح بات پھر وہ چلے کیونکہ جو جو مخالفین ہوتے ہیں یا جو تنقید کرتے ہیں وہ اکثر یہ بیانیاں پیش کرتے ہیں کہ بھئی وہ خوف کی وجہ سے خود سے چلے گئے خوف کی وجہ سے مرموت کے ڈر سے یا کسی اس وجہ سے چلے گئے دوسروں کو اس عذاب سے نہیں دوچار کرنا چاہتے تھے دوسروں کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہجرت کی ہے ہجرت کے ہر معنوں میں میرے استاد نے ہجرت کی ہے اپنے سب لوگوں کو چھوڑا ایک دن بیان کریں لگے کہ جب میں نے ملیشیا میں قدم رکھا تو میں اکیلا تھا اور پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں لکھوں لوگوں کو جو مجھے جانتے اور مانتے اور میری بات کو سنتے تھے ان کو چھوڑ کر رہا تھا دشمنوں نے تو ان کو نکال دیا ان کا خیال تھا کہ اس مورچے میں جو مجاہد ہے ہم نے اسے نکال دیا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اب جنگیں مورچوں میں نہیں لڑی جاتی ہیں اب جنگوں کے اور بھی بہترے طریقے نکل آئے ہیں اور جو المورد اور جو غامدی ایک پاکستان میں تھے اب وہ پوری دنیا میں اپنی آواز ان کی سنی جا سکتے ہیں ملکہ جی اسی بات کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا امریکہ تو شریف لانا ہمارے ساتھ بیٹھنا گفتگو کرنا انشاءاللہ کسی نئے موضوع پر ہو سکتا ہے کہ ایک مختلف پروگرام میں آپ کو بلائیں گے بہرحال اس پروگرام میں ہم جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں اور پرامس بھی کر چکے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آتے رہیں گے اچھے اچھے گیسٹ کو ہم بلائیں گے اس طرح سے ان کے زندگیوں کے بارے میں باتشیت کریں گے گفتگو کریں گے اور ان کے لائف لیسنس کو بھی ہم بڑے غور سے سنیں گے اور اسے سیکھیں گے اب تک کلیے مجھے جہانزیف حمید کو غامری سنٹر اف اسلام لرننگ ڈیلس ٹیکسس اجازت دیجئے نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ